بول نیوز ہیڈکوارٹر انتخابات کا معاملہ لٹکنے لگا دو روز سے مہادے کی امید اور قلندرز کا پھر دھمال بولٹن کا آغاز کریں گے اتنا ہی ابرے گا جتنا دبا دیں گے حق اور سچ کی آواز دبانے کی ایک اور کوشش بول کے خلاف حکومت کی انتقامی کاروائیاں بول کو عدلیہ کا ساتھ دینے کی سزا 22 کروڑ عوام کو دبانے کی ایک اور کوشش آزادی اظہار رائے پر ایک اور وار کو چیئرمن بول شویب شیخ کو گرفتار کر لیا گیا ایف آئی اے کی ایف آئی آر سامنے آگئی نہ وارنٹ نہ ہی کوئی نوٹس اچانک اگوا کر کے گرفتاری ڈال دی گئی شویب شیخ کو اسلام آباد ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا شویب شیخ کے خلاف مقدمے میں منگھڑت الزامات آئید بے بنیاد الزامات پر ایف آئی اے اینٹی کرپشن سیل میں مقدمہ درڈز کر لیا گیا ایک ہی جرم میں قانون کے برعکس دو ایف آئی آرز کاٹی گئی کو چیئرمن بول شویب شیخ کو بغیر نوٹس گرفتار کر لیا گیا سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے صادر اور شویب شیخ کے وقیل آباد زبیری کہتے ہیں کہ شویب شیخ کو پرانے کیس میں نیا مقدمہ بنا کر گرفتار کیا گیا ہے اس طرح کے ہٹکند استعمال نہیں ہونے چاہیے ان کا کہنا تھا کہ شویب شیخ عدالت میں پیشی کے لیے آئے تھے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا شویب شیخ کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا عدالت کو بتائیں گے کہ وہ پیشی کے لیے آئے تھے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا اس طرح کے استعمال ہو رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ دیکھیں قانون کے حساب سے آپ کو چلنا چاہیے یہ ایف آئی انسیڈنٹ ہے دو ہزار اپرینٹلی دو ہزار سولہ کا یا تھارک میں اس کی فائنڈنگ ہوئی تھی اور اس کو اب جا کے اس پہ ایف آئی آر اتنے سالوں کے بعد کٹنا اور ان حالات میں کہ جبکہ ان کے اوپر آلیڈی کیسز ہیں جس میں ایک عدالت میں پیش ہونے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ آ رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ یہ جو چینل ہے وہ کانسٹیوشن رول آف لاؤ کی بات کرتا ہے اور اس کے میرے خالصے شاید اس کے لیے ان کو سزا دی جاری ہے یہ دیکھیں پہلی تو یہ ہوگا ہم ہائی کورٹ میں کیسے وہاں جا کے ہم عانریبل چیف جسٹس صاحب جہاں یہ کیس ان کی اپیل لگیوی ہے انہوں نے بتائیں گے کہ وہ آپ کے سامنے پیش ہونے کے لیے آ رہے تھے لیکن ان کو ایک ایف آئی آر کاٹ کے اتنے پرانے انسیڈنٹ پر ان کو اریسٹ کر لیا گیا رول آف لاؤ اور کانسٹیوشن اس سیریسلی انڈر چیلنج اور اس پخت آواز اٹھانے کا وقت ہے کہ جی آپ کھڑے ہوں آئین و قانون کے ساتھ اور ہماری عزاد عدلیہ کے ساتھ کہاں گیا ہمارا آرٹیکل نائنٹین آف دی کانسٹیوشن وہ فریڈم آف سپیچ جو ہے جو گیرنٹی کرتا ہے کہ آپ کی فریڈم آف سپیچ ہوگی نیچلی اس کے اس میں ریزنبل رسٹکشنز تو دیو ہی ہے لیکن وہ فنڈمنٹل رائٹ تو آپ کا بنیادی حق تو ہے یہ جو ایکشن ہے یہ صرف اور صرف ہے کہ کیونکہ شویف شیخ صاحب آپ کا چینل حق کی بات کرتا ہے جو بعض لوگوں کو شاید پسند نہیں آتی آزادی صحافت پر وار کوچ شیئرمن بول شویف شیخ کی گرفتاری چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا سخت رد عمل گرفتاری کی مسامت بولے میں آج شویف شیخ کو داد دینا چاہتا ہوں ہمارا سب سے زیادہ بول اور شویف شیخ نے ساتھ دیا کپتار نے کوچ شیئرمن کو زبردست خراج تحسین پیش کیا کہا ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شویف شیخ حقیقی صحافت کے ساتھ کھڑے رہے جو جمہوریت کا حسن ہے میں پاکستانیوں کی طرف سے شویف شیخ اور بول کو کہتا ہوں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کبھی اس طرح کا پریشر میڈیا ہاؤسز پر نہیں ڈالا گیا وہ پریشر یہ ہے کہ عمران خان کو میڈیا سے باہر کرو تحریک انصاف کی کوریج کم کرو یہ ملک کا بترین وقت ہے میں یہ خاص طور پر ریکارڈ کر رہا ہوں شویف شیخ کے لیے پچھلے گیارہ میرے سے جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے اور ان کے سہولتکار انہوں نے میڈیا کے اوپر مسلسل پریشر رکھے اور وہ کیا پریشر ہے کہ عمران خان کو میڈیا سے باہر کرو تحریک انصاف کی کوریج کم کرو یہ ایک مسلسل ایک پریشر اور کبھی اس طرح کا پریشر میڈیا ہاؤسز پہ نہیں ڈالا گیا جو اسے امپورٹڈ حکومت انہوں نے یہ پریشر ڈالا اور ہمارے جلسے بھی نہیں دکھاتے تھے میڈیا کوریج نہیں کرتے تھے تو جو میڈیا ہاؤسز ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اس میں بول شویف شیخ تھے اور میں آج شویف شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے دباؤں کے باوجود شویف شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر میں نہیں آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسا صحافت وہ اساسا بن جاتا ہے ملک میں شعور پیدا کرتا ہے اور صرف شویف شیخ کو آج جیل میں اسی یہ ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی کوریج نہ کرو صرف اس کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کو انہوں نے دکھا دی میں پاکستانیوں کی طرف سے شویف شیخ آپ کو اور پول چینل کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے یہ ملک کا ایک وہ وقت ہے پترین وقت ہے کہ جب ایک فیشس کورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے مارشل لاؤ مشرف کا مارشل لاؤ بھی اتنا برا نہیں تھا جتنے ہی ہے جب سے یہ چور ہمارے پر مسلط کی ہیں جس طرح کا پریشر انہوں نے ڈالا ہوا مجھے پیمرہ سے بین ہو پہلے بین کیا گیا پیمرہ کا بین اٹھایا گیا اس کے باوجود چینلز کے پر زور ڈالا گیا ٹیلی فون کر کر کے زور ڈالا گیا کہ عمران خان کی کوریج نہ کرو یہ پھر سے میں کہتا ہوں پاکستان کی صحافت کے لیے بددرین دور ہے بدقسمتی سے وہ چینلز کو آج آگے کیا جاتا ہے جو ان چوروں کو ان کی بیکنگ کریں ان ڈاکوں کی منی لانڈرز کی اور پھر ان سے پیسے بنائیں اور وہ لوگ جو آج رائے حق پہ کھڑے ہیں ان کو اس طرح ان کے خلاف انتقامی کارویہ کی جاتی ہے تو میں اپنی پارٹی کے طرف سے شویب شاہ آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ زیادہ تہار رہی ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا بات آنے والا ہے پاکستان طریقہ صاحب نے شویب شیخ کی گرفتاری کی مضعمت کر دی ہے زمان پارک میں جلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ میں رہنما طریقہ صاحب آوات شہادی نے کہا کہ جلاس میں شویب شیخ کی گرفتاری کی گرفتاری کے شدید مضعمت کی گئی انہوں نے کہا کہ شویب شیخ کی گرفتاری سے ملک میں عذاب میڈیا کی بترین حالت ازار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے صحافیوں اور ازادی صحافت کا ملک میں کوئی پرسان حال نہیں بہت شدید مضعمت کرنا چاہتے ہیں شویب شیخ صاحب کی گرفتاری کی ہم نے اس میٹنگ میں اس گرفتاری کی شدید مضعمت کی ہے شویب شیخ کو ریس کیا گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت آزاد میڈیا کی سیچویشن کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحافیوں کا اور ازادی صحافت کا اس وقت پاکستان میں کوئی پرسان حال نہیں بول ایک بار پھر نشانے پر کوچ شیئرمن بول شویب شیخ کی گرفتاری سیاستدان حمایت میں ساعت میں سامنے آگئے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمد قریشے کہتے ہیں کہ شویب شیخ کی گرفتاری کی جتنی مضعمت کی جائے اتنی ہی کم ہے یہ حیران کن کاروائی کی گئی ہے شویب شیخ کو گرفتار کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا یہ جمہوری قدروں کے برعکس ہے پی ٹی آئی رہنما نے مطالبہ کیا ہے کہ شویب شیخ کو فاری طور پر رہا کیا جائے گرفتار کی گرفتاری ہے اگر آپ دباؤ میں آ جاتے اگر آپ لچک دکھاتے جس کی توقع تھی تو شاید یہ نوبت نہ آتی اگر ان کی پالسی میں آج وہ نرمی کر لیں آج پالسی میں لچک پیدا کر لیں تو شاید یہ کیس رفادفہ ہو جائے بیسیت وائش شیرمن پاکستان تحریک انصاف نائب کپتان کی احسیت سے میں بول کو خراج تحسین پیش کروں گا جو جمہوری دور ہے اور جمہوریت کا لبادہ اڑے جو جماعتیں بیٹھی ہیں ان کے دور میں کیا ہو رہا ہے یہ خاموش کیوں ہیں شویب شیخ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو اپنی صفائی کا موقع ملنا چاہیے دیو پروسس آف لاو کو فالو ہونا چاہیے اور ان کو رہا ہونا چاہیے بول نیوز کے کوچ شیرمن شویب شیخ کو گرفتار کرنے پر زمان پارک میں پی ٹی آئی کے کارکنان کا احتجاج جاری ہے کارکنان کی ایک ہی مطالبہ ہے کہ شویب شیخ کو فوری رہا کیا جائے مزید تفصیلہ جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے خورا ملک سے خورا ملک بتائیے گا وہاں پر موجود زمان پارک پر موجود عوام کا کیا کہنا ہے صحافت پر بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بول نیوز کے کوچ شیرمن شویب شیخ کو جو ہے گرستہ روز گرفتار کیا گیا ہے اور زمان پارک میں کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت شدید احتجاج کا احتجاج کر رہی ہے جن کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بول نیوز کے کوچ شیرمن شویب شیخ کو فوری رہا کیا جائے شویب شیخ کا قصور یہ ہے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور بول نیوز کا یہ قصور ہے کہ وہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتا ہے تو یہاں پر کارکنان اس وقت شدید غم اور غصے میں وہ دکھائی دے رہے ہیں جن کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شویب شیخ کو رہا کیا جائے کچھ کارکنان ہمارے صد موجود ہیں ان سے بات کریں گے تاہیے گا شویب شیخ سب کو پھر ایک بار گرفتار کر لیا گیا ہے ازادی صحافت پر جو ہے وہ وار کیے جا رہے ہیں اور بول ہمیشہ نشانے پر ہے کیا کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ اوبا ٹیکسنگ سے سینکڑوں لوگ اپنے چیرمین عمران خان صاحب کے ساتھ ازار جک جہتی کے لیے زمان پارک پہنچے ہیں اور اسی کے ساتھ جو شویب شیخ کی جو گرفتاری ہے اس کی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں شیخ کا جو قصور ہے اس کا قصور کیا ہے اس کا گناہ کیا ہے اس کا ایک ہی گناہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پوزیٹیو سیاست کی ہے اس کا ایک ہی گناہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلاند کی ہے اس کا ایک ہی گناہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ گریب کی آواز اٹھائی ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فوراں رہا کیا جائے اور بیول نیوز وہ چینل ہے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے تحفظ کے لیے آپ نے کارکنان کا مطالبہ سنا ہے جن کا یہی کہنا ہے کہ بول کا کسور کیا ہے اور شیطور یہ ہے کہ وہ غریب کی آواز کو بلند کرتے ہیں اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پی ٹی اے کے جو کارکنان یہاں پر شدید غم اور غصے میں دکھائی دے رہے ہیں جن کا یہی مطالبہ ہے کہ فل فور شیطور شیطور صاحب کو رہا کیا جائے سر مجھے بتائیے کہ آپ بول ہمیشہ نشانے پر رہے ہیں بول حق واس کو بلند کرتا ہے ازادی صحافت پر جو ہے وہ وار جاری ہیں اور بول کے کوئی چیئرمن کو گرفتار کر لیا لیکن جی اس کے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اپنا شیطور صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کا کسور یہ ہے کہ وہ خان صاحب کی جو ایک سچائی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں ایک چینل ہے بس وہ ہے بول نیوز اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں ہم سب کو مار دیا جائے ہم سب کو ختم کر دیا جائے ایک بول نیوز رہ گیا ہے جو ایک سچ کی آواز جو وہ بلند کر رہے ہیں اور اس کو بھی مار دیا جاتا ہوں میں کہتا ہوں یہ پکڑیں یہ ہم لوگوں کو اس طرح کر کے ہم لوگوں کو پھاڑ دیں چیرز کے رکھ دیں ہم لوگوں کو کیوں رہ گئے بہت شکریہ خورا ملک آپ نے سوالے سے آگاہ کیا میں آج شوائب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شوائب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر بنی آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے صرف شوائب شیخ کو آج جیل میں اس کیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ بران خان اور پی ٹی آئی کی کبرج نہ میں پاکستانیوں کی طرف سے شوائب شیخ آپ کو اور پول چینلوں نے کہتا ہم آپ کے ساتھ کڑے اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہیں یہ زیادہ تیار رہی ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اچھا بات کھانے والے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے